بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ میں دعوت اسلام دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مشکلات پیش آئیں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اسلام دینے کے بعد آپ پر بہت مشکل علات گزرے سب لوگ دشمن بن گے ہر طرف مخالفت مالی پرشانیاں الگ ایمان لانے والے بلکل تھوڑے سے مزید یہ کہ نرینہ اولاد جو ہوئی وہ فوت ہو گئی اس پر دشمن کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین اور پریشان ہونا ایک فطری عمر تھا اللہ تعالی نے جس طرح سورہ دحا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور یقینا پیچھے آنے والی حالت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے اور انقریب آپ کا رب آپ کو ضرور اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور سورہ انشراح میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا اسی طرح سورہ کوسر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرما کر آپ کو تسلی دی ہے